ہمارا رمضان ہے اس بات کو گراہ سے نہ مادے بلکہ سن لیں سنیے لیں کہ آپ کے گھر کی جو بچیاں ہیں ان بچیوں کو مقید مت رکھیں اگر وہ کسی سپورٹس میں جانا چاہتی ہیں تو انہیں سپورٹس میں جانے دیں اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو پڑھنے دیں یہ جو بابول کا گھر ہوتا ہے یہی گھر ہوتا ہے باقی تو پھر شور کا گھر ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ تو زندگی گزارنی ہے اسلامی حصولوں کے مطابق لیکن بابول کے گھر میں سختی نہیں ہونی چاہیے بابول کا گھر باپ کا گھر ہوتا ہے اور باپ کا کام ہے کہ بیٹی کو سپورٹ کرنا آگے لے کر آنا میری جتنی مہمان خواتینیوں پر جو سپورٹس میں آتی ہیں ان کے موزے سننے کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ کہتی ہے امی ابو نے بہت سپورٹ کیا امی ابو ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں امی ابو جب سپورٹ کرتے ہیں آگے لے کر آتے ہیں تو پچھوں کا دل بھی بڑھ جاتا ہے اور ماں باپ کا دل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آج ہمارے درمیان مختصر وسائل اور ناکافی سہولیات کے باوجود تمہارے بال کھلے ہو اچھے لگ رہے آتے ہیں تم چھوٹی بات ہو بھئی سنوڑا 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 تمہیں تصویر کھیج رو میں ابھی دیکھا ہے آتے ہیں میں نے میں تو سمجھا کہ وہ میسی آگیا تو مختصر وسائل ناکافی سہولیات کے باوجود ہمارے وطن کی خواتین نے زندگی کے مختلف شعبوں میں بڑا کام کیا اب میں آپ کو بتاؤ میری والدہ کام کرتی تھی بیگم رانہ لیاقہ تلی خان کے ساتھ اپوہ بنائی تھی پھر انہیں نے مادر ملت کے ساتھ بھی کام کیا یعنی محترمہ فاطمہ چنہ ہماری امی کی پہتے ہیں پیسے سے نہیں ہوتے دوستو ہماری امی بتاتی ہے میں تو تانگی میں بیٹھ کے جاتی تھی اور سری عورتوں بیٹھتی تھی اس میں تانگی میں چھے لوگ تانگی میں بیٹھتے تھے جو زمانے میں خواتین تانگی میں بیٹھتی تھی تو صرف تین بیٹھتی تھی کیونکہ کوچوان کے ساتھ کوئی عورت نہیں بیٹھتی پردہ اس وقت بھی اس طرح ہوتا تھا تو وہ جاتی تھی تانگی میں یہ بندر روڈ جس کو آپ کہتے ہیں دمائی پھر مان ناکافی سہولیات کے بوجود وہاں پر خواتین کو جمع کرنا اور وہ خواتین جو گھروں سے نکلنے سے قاسر ہیں ان کو یہ احساس دلانا آپ کی اہمیت سے ہے آپ کو کرنا ہے خواتین نے اس طرح بھی کام کیے اور خواتین نے اس طرح بھی کام کی کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ٹائٹر آپ کو جیتنا ہو اور بھئے آپ کے پاس نہ تربیت ہے نہ آپ کو پچھا ہے نہ آپ کے پاس ایکیوپمنٹس ہیں نہ آپ کے پاس وہ سہولیات ہیں سب بھی آپ لوگ جیت کیا رہے ہیں ہے کھوٹر آپ لوگ تو بندہ سنت ہے آپ پاکستانی ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ جان جاتے ہیں آپ جیت کیا جاتے ہیں آپ جان جاتے ہیں آپ مقاملے میں جو حریف ہوتے اس کو ہرا دیتے ہیں آج ایسی دوبارہ سالائیت بچے یہاں پر تشریف فرما ہے ایک ہے سجید اقصہ السلام علیکم اور اقصہ جمیع اور ایک ہے امنا مرزا السلام علیکم ان کو آج حمد افضائی کے لئے ہم نے رمضان اشیاء دو بلائے یہ ماشیل آرٹ کی مقبول ترین سنف کراٹے کراٹے اس میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ باکسنگ کی شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں کسی کی بھی ناک توڑ سکتے ہیں کسی بھی ناک اوٹ کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہے اور باقی کھیلوں میں ان کی دلچسی بھی قابل تحسین ہے ان کے ساتھ کراٹے اور باکسنگ کی شعبے سے مہارت رکھنے کے ساتھ نایم الرحمان صاحب بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم ذرا اقصہ سے باتیں کرتے ہیں اقصہ یہ بتائیں کہ آپ ساتھ آئی حاصل پہلے بھی آپ اس کے ساتھ آئیман بھی ڈść ڈی آپ ساتھ ک tamamen کے ساتھ کھلے لگی آپ ساتھ کھل گی آپ ساتھ کھلے گی آپ کھلے گی آپ ساتھ کھلے گی آپ ساتھ کھلے گی اچھا وہ بھی کھلو گی کھیل ہے چھوڑو گی نہیں کچھ بھی کرکٹ بھی کھلو گی کرکٹ نے شوق نہیں یہ سارے کام کرو گی کیا پھیکتے ہیں وہ بہت دور جو پھیکتے کیا تھا جیولن اور ہیمر تھو وہ کیسے وہ بھی کھلو گی نہیں وہ کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا جیسا کہ میں امسی کر رہے ہیں مجھے گیمز کے بارے میں محلومات ہیں سارے گیمز کے بارے میں جو نیزہ بازی ہوتی ہے اس کو ہم جیولن تھرو کہتے ہیں یہ انشن اولمپک کا گیم ہے اور جب اولمپک سٹارٹ ہوا تھا گریس سے تو جب یہ گیم کھلا جاتا تھا جیولن تھرو اور یہ پہلے جنگ وغیرہ میں بھی یوز کرتے تھے مجھے بڑا شوق ہے لیکن میں بازوں میں درد بھائے جائے اور اس وقت پاکستان کا آرمی کا ایک اتھلیٹ ہے جو اولمپک میں کالیفائی بھی کر چکا ہے اس جیولن تھرو میں یہ پاکستان کے لئے بہت عزاز کی بات ہے میں اس کا نام غالباً بھول گیا ہوں پاکستان نے اولمپک میں کالیفائی کر لیا ہے انہوں نے انہوں نے بوشی بین پاکستان سے دوہزار بارہ میں سیٹیفائیڈ بلیک بیلٹ ہونے کا عزاز حاصل کیا قومی صدر پر کئی میڈلز اور عزازات اپنے نام کر چکی ہیں دوہزار اٹھارہ میں بشاور میں منقضہ چوتھے بین و سبائی کھیلوں میں تلائی تمغاب نے جیتا اس کے علاوہ قومی سطح پر نیشنل ومن کراٹر چیمپنشپ میں بھی نمائے رہی شاندار پر علیکہ کہ ومن ابھی یہ ہے نہیں ابھی تو گرلز کراٹر چیمپنشپ ہو جیتی ابھی تو ہماری چھوٹی بہن ہے یہ اور صرف یہی نہیں بلکہ باکسی میں بھی انہوں نے شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کیا اور کئی ٹائٹلز انہوں نے حاصل کیے ہیں دوہزار سولہ میں تیسرے کے سی ایس اے بیچ گیمز اس میں تلائی تمغہ حاصل کیا اور کئی مقابلوں میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی انہوں نے تالیا اور اسی اساتی موجود ہے امنا مرزا امنا مرزا امنا کا کیا مطلب ہوتا ہے ہونسٹ جلدی جواب دیں ہونسٹ بہت خطرنا ہی ہوئی ہونسٹ آئے بات کرو جلو پاس پاس ہوگی امنا مرزا امنا مرزا یہ بھی کاراٹے میں ماہر ہیں اور باکسی میں بھی مہارت رکھتی ہیں اور دونوں چھوپے میں دوہزار گیارہ سے اب تک مسلسل شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر چکی ہیں قومی سطح پر کئی میڈلز اور عزازات اپنی نام کر چکی ہیں نیشنل ویمن کاراٹے ٹیمپنشپ میں بھی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے دوہزار بیس میں سندھ کاراٹے ٹونمنٹ میں پہری پوزیش ناظر کی اس کے علاوہ تمہوں اور عزازات کی طویل فیرست ہے اور نیمور رحمان صاحب جانتی فرمائے نیمور رحمان صاحب قومی سطح کے کوالیفائیڈ کوچز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن میں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کاراچی میں چار ایکیڈمیز سے وابستہ ہیں جہاں پانچ دو سے زائد طلبہ ان کے سیدھے تربیت سے ہیں سندھ باکسنگ ایزو سیشن کے سیکرٹیزدار اطلاع سے ہیں اور خود بھی باکسنگ اور کاراٹے کے بڑے چیمپئن ہیں اب بزہر بھی امنہ اور اقصاب دونوں سے ایک ہی سوال ہے لیکن الگ الگ ہے امنہ گھر والے کیا کیسے ہیں کتنے بہن بھائی ہیں آپ میرے دو بہن بھائی ہیں دو بہن بھائی ہیں بہنیں آپ اکیلی آپ بہن ہیں نہیں میری سب سے بڑی بہن ہیں پھر بھائی ہیں پھر میں ہوں پہر بڑی بہن ہیں پھر بھائی ہیں پھر آپ ہیں پھر ایک چھوٹی بھائی ہیں نہیں میری کوئی چھوٹی بہن ہیں میں سب سے چھوٹی ہوں آپ سب سے چھوٹی ہیں جی تو جب آپ نے یہ فیصلت کیا کہ میں جانا چاہتے ہیں میں جو گھر سے مخالفت ہوئی گھر سے تھوڑا بہت گھر والے ایشو کرتے تھے اس ٹائم پر کیونکہ فٹنس وغیرہ لیول میرا ویسا نہیں تھا کہ میں کیسپورٹس میں جاؤں وہ کراٹے میں جیسے کراٹے مانا جاتا ہے بہت تف گے میں تو اس واجہ سے بہت زیادہ میں دبلی پتلی سی تھی اس ٹائم پر میں نے نائن نیئرز میں سٹارٹ کیا تھا ابھی بھی ہوں اس ٹائم بھی ایسا ہی تھا چھوٹی تھی بہت تو اس ٹائم پر امی کا یا گھر والوں کا ایسا نہیں تھا کہ میں جوائن کروں ٹائم پر امی نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس کے لئے اور ایونٹس وغیرہ میں بھی مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں میرے فادر کی ڈیٹ ہو گئی تو وہ مامو سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کرے ان کو کروٹ کرے جانا نصیب کرے اور وہ جہاں پر بھی ہیں وہ خوش ہو کر دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ ایسی رہیے گا وہ بہت خوش ہے آپ سے وہ آپ سے بہت خوش ہے تو چلے اب اسے بہت خوش ہے یہ بتائیں کہ کئی بڑا ایونٹ کبھی جیتا ہو ابھی تک اور اب آگے کئی بہت بڑا ایونٹ جیتنے کا شوق ہو کہ میں نے یہ جیتنا ہے کیا ایم بنایا ہے کیا مستقبل کا آپ نے تحیون کیا ہے ابھی میں نیشنل پلیئر ہوں نیشنل میں گول میڈلیس ہوں ایچی میں گول میڈلیس ہوں لیکن یہ سب میں جیسے اچیف کر لیے میں ٹارگٹ پہلے یہ بھی میں نے اچیف نہیں کیا تھے تو میرا یہی جو ہے خواب تھا کہ نیشنل تک پہنچوں اب میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کھیلوں اس میں میڈل حاصل کروں اچھا اب میں آپ سے ایک سوال ہے جب آپ کے والد حیات چاپ نے دیکھا تو ہے ان کو دو سال کی عمر میں ہی دہت ہو گئی تھی دو سال کی عمر میں ہی دہت ہو گئی تھی جو سال کی عمر میں اچھا کیا سوچتی ہو کہ اببو اگر حوچتے اور ان کو پتا سلتا سوچتے ہیں نمچہ سوچتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میڈیچیفمنٹس وغیر پر تو یہی سوچا کرو اس سے پتا کیا ہوگا کوئی مقابلہ تم کبھی نہیں آر ہوگی ہر مقابلہ جاتے ہوگی تو کیونکہ تمہیں چشمی تصور میں لگ رہا ہوگا اببو دیکھ رہے ہیں اببو دیکھ رہے ہیں اور وہ تم جی جاؤ اللہ تعالیٰ نے بہت کامیاب یہ دے بیٹا بہت ترخ کیجئے تمہارے بھائی کی تمہارے ساتھ ہیں اقصہ آپ بتائیے گھر میں کون کون خوش ہوتا ہے الحمدللہ گھر میں سب خوش ہوتا ہے اور میری مدر کا چشمہ لگا کے کراٹے کیسے کھیلتی ہو میں تو یہ بتاؤ نہیں کراٹے کے ساتھ تو نکال دیتے ہیں کراٹے کا نظر کیسے آتھا کوئی دوسرے کہاں پر ہے آجاتا ہے اور اٹھا ہے مجھے دونے آتھا میں جب اتار دیتا ہے میں کہاں ہوں ہی دار ہے کیسے آتھا تو کراٹے میں اتار دیتی ہے چشمہ آجاتا پھر دوبارا چشمہ لگا آتھا ہے میں تو معصوم ہی بچھی ہوں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ صرف آ کوئی اور تھی جو کہی تھی تو گھر میں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہم تین بہن ہیں اور میرے فادر ہوتا ہیں فادر مدر کی دیتو چکیا انہی کا شوق تھا یہ میرا کراٹے پیانا ماشاء اللہ بھئی آپ نے بچوں کی بڑے اچھی تربیت آپ یہ کر رہے ہیں آپ کی تربیت تو خود بھی آپ کوئی دعو شاہ لگاتے ہیں لگانے کو نہیں کہوں گا بھائی میں دور لگائی تھی میرے گر پڑھا تھا اس کے بعد سے میں لگائی تھی دور دور چھوٹ لگے اس پر میم زندگی بنے میرے پیچھے کنگ کون بھاگ رہا ہے سب بھاگ رہے ہیں میرے پیچھے کون بھاگ رہا ہوں میرے پیچھے سے بھاگ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ دعو وغیر جو آپ نکھاتے ہیں اس میں کیا کوئی ٹیکنکز ہوتی ہیں یا یہ کراٹے کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں ان کے تحت آپ کو کرنا ہوتا ہے یا اگر جیتنا ہے آپ نے تو کوئی ٹیکنک استعمال کرنی کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ کا فٹنس لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے فٹنس لائک آپ کا کارڈیو انڈورنس اچھا ہونا چاہیے آپ کے انڈورنس لیول اچھا ہونا چاہیے پہلے سے آپ کا ریئیشن اور ایجیلیٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے جب یہ بچیاں فائٹ کھیلتی ہیں یہ ما شاء اللہ سے یہ انٹر پوینشل گیم کی گولڈ میڈلیسٹ وہ بیٹھ ہی کہ انٹر پوینشل گیم کی گولڈ میڈلیسٹ ہے نیشنل کی سیور میڈلیسٹ ہیں جب ان کے سامنے ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں تو ما شاء اللہ سے جب ان کی فائٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو میں خود احرام ہوتا ہوں کہ یہ اتنی سپیڈ سے اور جب یہ نیشنل لیول کے ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کی کلب کی پرفومنس ہوتی ہے وہ پتہ جل رہی ہوتی ہے اور ان کے فٹنس لیول جو وہ سامنے نظر آ رہ رہا ہوتا ہے سو ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ان کو جب بیسیک ہے نا بیسیک پہ ہمیں بچوں کے کام کرنا چاہیے جو ہمارے کلب میں بچے آتے ہیں ابھی بھی ماشاء اللہ دے چھوڑے چھوڑے بچے دے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں ہمیں مس امنا یا مس اکسا جیسے بننا ہے اور یہ لوگ مجھے دیکھ کے بنے تھے کہ ہمیں سر نعیم جیسا بننا ہے اور سر نعیم نے جیسے سر نعیم کس کو دیکھ کے بنے تھے یہ سر نعیم عبدالحق سر کو میرے ٹیچر تھے عبدالحق ماشاء اللہ اور وہ عطائی سر کے سٹوڑنٹ تھے یہ آپ کے لیے ایک ایک گھڑی ہے سسٹن ووچز کی طرف سے ایک زمانہ میں فردوس کی لون بہت دیتا تھا پھر دوس کی لون یہ خاص ہوتا ہے کہا ہوتا ہے فردوس کی لون تو یہ فردوس کی لون کہا اتنی خوبصورت طریقے جاتا تھا کہ فردوس کی لون والوں کے کمپنی مند ہو گئی اتنی بیکی وہ لون ہم لون نہیں بنا سکتے ہم لون میں ٹہلنے کے لیے جا سکتے ہیں ہم لون نہیں بنا سکتے فردوس کی لون کہا میکن سسٹن کی وچ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سویسٹن کی ووچ آپ کے لیے یہ سویسٹن کی ووچ آپ کے لیے اور یہ سویسٹن کی ووچ آپ کے لیے بابا شکریہ آئیے تصویر کیسے والے یہاں پر آو بھئی بال باندھ لیے اس نے ماننے کیا ہے آجو بھی آپ کہاں پہا ہے آجو آجو امنا یہ ہے پاکستان کی قابل فقر بچیاں بابا شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیات دیں آئیے تشویر آئیے اور بھرپور تعلیوں میں ان کو رخصت کریں بھرپور تعلیہ تعلیہ پہ جاؤ مشیر دیں اور یہی ہے ہم ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور میں آپ کو نصیت کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں رمضان مبارک میں اگر کوئی تمہیں تھنڈی چیزیں پلانی کوشش کرے اور وہ تمہارا اپنا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ ڈرکٹر شاہب بہت آپ کام کرتے ہیں ٹھنڈا چربت پی لیں کبھی مت پینا کبھی مت پینا اور کوئی تمہارے پر محمدد بن کے رات کو آئے اور کہہ کہ یہ ابھی سہریہ آپ نے کیے ٹھنڈا مانے پیئے کبھی مت پینا کبھی مت پینا کیونکہ یہ میرے اپنے ہیں جنہوں نے میرے سینے کا یہاں لکھی ہے یہ وقفہ حضر ہوتے ہیں اسلام علیکو رحمت اللہ